ایک اور بونس میں ایک چیز ہے یہ بتاؤں گا کہ غلط خراب کیوئڈ کون سے ہوتے ہیں یعنی کہ کیوئڈ کی ریجیکشن کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ کیوئڈ دیکھا اس کو فائر گرم میں ڈالا بتا دیا یہ کیوئڈ ریجیکٹیڈ ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں خبیب غوری ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک اور ویڈیو کے اندر اور آپ سب کا تینکیو بولنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا رسپونس دے رہے ہیں آپ سب لوگ میری امید سے زیادہ اچھا رسپونس مل رہے ہیں میرے جتنے بھی دوست یوٹیوبنگ کر رہے ہیں سب لوگ حیران ہے کہ اتنا اچھا رسپونس مل رہے ہیں یہ سب آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگ اتنا اچھا میں ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں اسی طرح میری ویڈیوز کو لائک شیئر سبسکرائب پلیز کرتے چلے جائیں آپ کا چھوٹا سا لائک چھوٹا سبسکرائب اور چھوٹا سا کومنٹ اور شیئر مجھے اگری ویڈیو بنانے میں ہلپ کرتا ہے تو میں آج آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں خود کام کر کے دوں گا یہ نہیں بتاؤں گا کام کیسے کرنا ہے میں بہت بار بتا چکا ہوں بہت سارے یوٹیوبر بتا چکے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو خود دس بارہ ایسے کیورڈ ریسرچ کر کے دے دوں گا جس کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں گے اور میری سٹریٹیجی کو گگ والی بنانے والی سٹریٹیجی کو یوز کرتے ہوئے آپ گگ بنائیں گے تو لازمی طور پہ آپ کی گگ رینک ہونے کے چانسز ستر پرسن تک بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے ہنٹر پرسن کا وعدہ میں بھی نہیں کرتا ہوں میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں یہ نہیں ہوگا کہ دس منٹ کی ویڈیو دیکھیں گے اور چالیس پہ سارے لاکھ روپے کمال لیں گے حقیقت بات بتا دوں کہ جب گگ رینک ہو جاتی ہے تو پچاس لاکھ روپے دے کے جاتی ہے حقیقت بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے بہت سارا دیکھا ہے الحمدلہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ جب گگ رینک ہوتی ہے گگ رینک ہونے کے بار دی رینک بھی ہو جاتی ہے ایسا نہیں کہ ساری عمر رینک رہتی ہے لیکن جب رینک ہوتی ہے تو سوٹ در سوٹ رو دے کے جاتی ہے سمجھے بات کو تو ایسا نہیں ہوگا پانچ منٹ کی ویڈیو سے ہو جائے گا میں بھی آپ کے ساتھ محنت کر رہا ہوں اپنے لئے بھی کر رہا ہوں آپ کے لئے بھی کر رہا ہوں آپ بھی کریں ٹھیک ہے تو میری ویڈیو میری مجھے اس بات کے گارنٹی ہے کہ میں ان والے دس کیورڈ کے اوپر گگز بناوں گا تو میری ان میں سے دس میں سے چھ سات گگز لازمی طور پر رینک ہو جائیں گی اتنا کافی ہوتا ہے یا انسان کے لئے یعنی کہ آپ نے سات گگز بنائی تو آپ کی پانچ سس میں سے رینک ہو گئی یا تین رینک ہو گئی یا دو رینک ہو گئی دو بھی رینک ہو جائے تو بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کافی ہے کیورڈ ریسرچ میں آپ کو کر کے اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے جب کیا نہ میں اپنا ہم کسی کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگلا ہمیں کونسی سنس دینا چاہ رہا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے میں نے اس لئے یہ سوچا کہ کیورڈ ریسرچ ہی میں خود کر کے دے دیتا ہوں آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے لئے گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ نے میری کیورڈ اپنے لئے ایک کیورڈ پک کرنا ہے ٹھیک ہے چاہے تو سارے کر سکتے ہیں میری طرف سے allow ہے ان کیورڈ کے اوپر اگر پچاس ساٹھ ستر لوگ بھی اپنی گگز بنا لیں گے تب بھی انشاءاللہ سب کو رزیت ملے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو کیورڈ کو پک کرنا ہے پھر آپ نے میری ویڈیو دیکھنی ہے سین میری سٹریٹیجی کے اوپر جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اپنے گگ کرییشن کی جو ویڈیو بنائی ہے اس سٹریٹیجی کو فالو گرتے ہو اپنے گگ بنانی ہے انشاءاللہ آپ کی گگ رینک ہونے کے چانسز بہت زیادہ بن جائیں گے یعنی کہ تین چار گگز بنائیں گے تو ایک آدھی آپ کی گگ لازمی رینک کو چاہیے گی ٹھیک ہے اور آپ کو میں اپنا طریقہ بتاتا چلوں میرا طریقہ یہ ہوتا تھا اپنی زندگی میں جب بھی میں نے کان کیا ہے بلکل جونئر لیول پہ تھے سیکھ رہے تھے بار بار فیل ہوئے پچاس بار فیل ہوئے سو بار فیل ہوئے اب اندلہ اتنا کونٹنس مل گیا ہے کہ اپنے فیلیر سے سیکھ لیا ہے تو میں کیا کرتا تھا میں یہ کرتا تھا جس ٹرینر کی مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے اس بندے کی بات کو مجھے فالو کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو میں اس کی ویڈیو کو پہلے پورا دیکھا پھر اس کو سمجھا ٹھیک ہے پھر اس کی ویڈیو کو دوبارہ سے ساتھ چلا لیا اور گگ بنانے سٹارٹ کر دی تھوڑی سی ویڈیو چلائی جو بتایا ہے وہ سیم وہ چیزیں اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگلا بندہ مجھے کیا سنس دینے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر پوری گگ بنانے کے بعد اس کا انیلسز کیا صحیح ہے پھر سمجھ میں کہ اس میں تو یہ بات آ رہی ہے اور یہ سنس آ رہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی ویڈیو کے اندر کی ورڈز بتاؤں گا اگزیکلی وہ جو کہ بہت زیادہ کامیاب ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اور آپ کو فائدہ دینے والے ہیں اور میں آپ کو ایک اور بونس میں ایک چیز یہ بتاؤں گا کہ غلط خراب کی ورڈ کون سے ہوتے ہیں یعنی کہ کی ورڈز کی ریجیکشن کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ کی ورڈ دیکھا اس کو فائدگر میں ڈالا بتا دیا یہ کی ورڈ ریجیکٹیڈ ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ چلیں اپنے لیکٹوپ کی سکرین کے اوپر چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اچھے کی ورڈ جو میں نے دیئے ہیں وہ اچھے کیوں ہیں اور جو کی ورڈ کوئی عام مندہ ایسے ہی رینڈم دی پک کیا جائے گا وہ اچھا یا برا ہونے کی تمیزم اس میں سے کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکٹوپ کی سکرین پر ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنے لیکٹوپ کی سکرین پر آ گیا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے اپنی پروفائل اوپن کر لیے اور یہاں پر میں نے کچھ نوٹس بنا کر رکھے میں ٹھیک ہے جن نوٹس کو فالو کرتے ہوئے میں آپ کو پروپر چیزیں سکھاؤں گا اور اس کی ریزنز بتاؤں گا پلیز بہت غور سے سنیے گا یہ باتیں بہت زیادہ قیمتی میں بتا رہا ہوں لٹرلی بہت زیادہ سنسیر لیول بھی ہوگی آپ کی ہلپ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے فائیور کی سرچنگ ذرا سیکھیں میں آپ لکھتا ہوں خوبیب نہیں چلو یہ تو بالکل ہی زیرو ریزورٹس آ جائیں گے میں آپ لکھتا ہوں شوپی فائی بیزنس ٹھیک ہے ایک رینڈم سا کیورڈ لکھا اس میں دیکھیں کیا نام اپنا وہ کمپیٹیشن سیرف فر سیرف پانچ سو آیا ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت اچھا کیورڈ ہے اس میں کمپیٹیشن آ رہا ہے اور بھائی ہمارے تو مزے لگ گئے میری جان یہ والا جو کیورڈ ہے یہ ایسا کیورڈ ہے جو کبھی بھی جو کسٹومر ہے یا کلائنٹ ہے وہ کبھی بھی اس کیورڈ کو سرچ نہیں کرے گا سمجھے بات کو تو اس لئے یہ کیورڈ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے صحیح ہے اس لئے میں آپ لکھتا ہوں شوپی فائی بزنس رونگ کیورڈ ہے صحیح ہے ایک تو یہ رونگ کیورڈ ہے ٹھیک ہے دوسرے میں معاملہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اپنا ہم لکھتے ہیں شوپی فائی اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آپ کی ڈیزائننگ کی طرف کیونکہ ڈیزائننگ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے لوگو ڈیزائن ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کے اندر کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے سمجھے بات کو تو یہ بھی رونگ کیورڈ ہے اب لوگو ڈیزائن نو ڈاؤوٹ بہت زیادہ لوگ سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیسے بتاتے لے گا لوگ سرچ کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں میں نے لکھا ٹھیک ہے یہ تو میری سرچ ہیسٹری ہے اس کو میں کلیر کر دیتا ہوں میں نے ابھی لکھا دیکھیں لوگو ڈیزائن لوگو انیمیشن لوگو ٹویچ لوگو گیمنگ یہ والے کیورڈ لوگ ریالی سرچ کر رہے ہیں یہ سب سے اوپر آ رہے ہیں لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں لیکن اس کو میں سرچ کرتا ہوں تو کیا نکلے گا بہت بڑا کمپیٹیشن ٹھیک ہے تو اس لیے یہ بھی کیا آ رہا ہے لوگو ڈیزائن رونگ کیورڈ ہے کمپیٹیشن زیادہ ہے سمجھے بات کو یہ بھی رونگ کیورڈ ہو گیا تو اس طرح سے میں نے جو ہے اپنا یہ والے جو کچھ کیورڈ آپ کیلئے دھونکے رکھے ہوئے ہیں جو کہ اچھے کیورڈ ہیں اچھا میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ یہ جو بزنس کارڈ والی جو نش ہے اس میں تھوڑا سا کمپیٹیشن زیادہ مل رہا ہے ٹھیک ہے اس میں نوڈ آوٹ کمپیٹیشن زیادہ مل رہا ہے تو اس نش کو آپ نے جو بڑی احتیاط سے فالو کرنا ہے لیکن میری جو گگ ہے یہ دیکھیں میری جو گگ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بنائی تھی وہ گگ تھی اے ورڈ پریس ڈی وی لیب سیٹ سات ہزار کا کمپیٹیشن ہے کتنا سات ہزار کا کمپیٹیشن اور میں کہاں پہ رینگ کر رہا ہوں پہلے نمبر پہ رینگ کر رہا ہوں سات ہزار کا کمپیٹیشن ہے میں پہلے نمبر پہ رینگ کر رہا ہوں اور یہ والی جو یقین کریں میں نے آپ کے سامنے بنائی تھی اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میری یہاں سے آپ کھولیں گے تو میری اس والی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویڈیو یہ گگ میں بنا رہا ہوں اور اس کے اوپر پہلا جو مجھے آرڈر ملا تو بہت اچھا ملا تھا ٹھیک ہے چلیں یہ اوپن ہونے دیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یعنی کہ سات ہزار کے کی ورڈ کے اوپر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں رینگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ پوسیبل ہو جاتا ہے ہم اس کی ورڈ پہ رینگ کرنا تو سات ہزار کا کی ورڈ جو ہے یہ میں آپ کو ایک اور سبق دیتا جاتا ہوں سات ہزار بلکہ سیونٹی فائیو ہنڈرڈ پچھتر سو کا کمپیٹیشن بلکہ 10K کا کمپیٹیشن جو ہے نا 10K کا کمپیٹیشن اکسیپٹیبل ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے یہ بات میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں اور دیکھو میں آپ کو پلیز فالو کرو ان باتوں کو یاد رکھو میری ویڈیوز کو بار بار دیکھو اس لیے نہیں کیونکہ مجھے بہت ساتھ ملے گا الحمدلہ السلام الحمدلہ بہت اچھا پہلے رسپونس دے رہا ٹھیک ہے میری ویڈیو کو بار بار دیکھو تاکہ آپ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے یہ دیکھیں مجھے ذرا کریں یہ ویڈی وی ورڈپریس ویب سائٹ لکھیں گے تو آپ کو بھی یہ میرا کی ورڈ ہے صحیح ہے یہ کی ورڈ میں آپ کو دے دوں گا اپنے ڈسکرپشن میں آپ بھی دیکھنا میری گک پہلے نمبر پر آ رہی ہے اور اس گک کو سٹڈی بھی کر سکتے ہیں آپ اچھی طرح ڈپتھ میں جا کے سٹڈی کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گک کتنی اچھی چل رہی ہے میری ٹھیک ہے میں آپ کو اس گک کا لنک بھی شیئر کر دوں گا اور آپ اس کو دیکھ لینا سٹڈی کر لینا کہ میں نے کیسے اس میں کی ورڈ سٹفنگ کی ہے اور کیسا میں نے کی ورڈ یہ دیکھیں یہ ویڈا کی ورڈ ہے میرا جو میں نے اٹھایا بھائے یہ اچھا کی ورڈ ہے سب لوگ اس کے اوپر ڈی وی کئی کام کر رہا ہے میں بھی ڈی وی کر کر رہا ہوں تو میرے بھائی میں نے آپ کو سنسیر ہوں کے باتیں بتانی ہوتی ہیں اس لیے میری ویڈیو لمبی ہوتی ہے آپ میری ویڈیو سے بورڈ نہیں ہونا پلیز ٹھیک ہے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ یہ سکھا رہا ہوں میں یونیورسٹی کا لیکچر بھی 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے اور ہم لوگ اسپیکٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو پانچ سے دس منٹ کی بن جائے تو پانچ سے دس منٹ کی ویڈیو آپ کو پورا سکھا نہیں سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے پلیز میرے ساتھ کنٹینیو رکھیں میں آپ کو بڑی کمال کی باتیں بتانے والا ہوں اچھا تو کیا باتیں ہو گئی ہیں ہماری اچھے اور کی ویڈ بورے کی ویڈ کی پہچان ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہمیں کمپیٹیشن کتنا اکسیپٹیبل ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کی ویڈز کون کون سے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک تو کی ویڈ ہے دوست یہ والا یہ بزنس کارڈ سے سارے کی ویڈز ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں مینی مل بزنس کارڈ اچھا اس میں جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ اس کو سرچ کرتے ہیں مینی مل بزنس کارڈ اس کو میں جو سرچنگ ہسٹری اس کو کلیر مینی مل مینی مل یہ دیکھیں سب سے پہلے آگیا ہے کہ نہیں آیا جو جو سب سے اوپر ہوگا وہ سب سے اچھا کی ویڈ ہے ٹھیک ہے نیچے نیچے جاتے رہیں گے کم ہوتے رہیں گے تو مینی مل بزنس کارڈ سب سے اکیلا بزنس ہی رکھا ہے تو وہ سمجھ گیا بزنس کارڈ کرنا چاہتا ہے لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں میں اس کو سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں اور میں نے کل ری سرچ کی تھی تو آٹھ ہزار ایٹی فائل تھا اور دیکھیں سب لوگ میںمال کے اندر ہی کام کر رہے ہیں اور لوگ ماشاءاللہ کم آ بھی رہے سب لوگ کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ گگ بنائیں آپ کا دل چاہے لازمی بنائیں صحیح ہے اور میری گگ والی اور گگ ایسی ہو والی دو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ کر گگ بنائیں تو انشاءاللہ تالہ رہنگو آگے چلیں سمپل بزنس کارڈ اس کے ویڈیو کے سینٹر میں میں آپ کو بڑے اچھے کیورٹ دینے والا ہوں اینڈ میں نہیں رکھا ہے کیونکہ لوگ کارڈ کے اینڈ میں چلے جاتے ہیں گگ کے بیچ میں کئی بہت اچھے کیورٹ دینے والا ہوں ٹھیک ہے ان کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں سارے اچھے کیورٹ ہیں تو یہ دیکھیں جو ہے یہ ایک بڑا اچھا کیورٹ ہے کمپیٹیشن بھی کم ہے اس پر لوگ کیانا مجھ رہے ہیں کر رہے ہیں اچھا یہ بھی ایک بڑا جی مزیدار کوئسٹین ہے اب دیکھو میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے جو زندگی میں مجھے کوئسٹنز آتے تھے میرا کوئی جواب دینے والا نہیں تھا میں ان کے جواب دینا چاہ رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو اچھے جواب ملیں گے اب کوئسٹن یہ ہے کہ کیا وہ کیورٹ اچھا ہوتا ہے جس پر لیول 2 اور لیول 3 والے لوگ رینگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک تو یہ سوال تھنکنگ ہے نا کہ یا وہ لوگ رینگ کر رہے ہیں تو میں کیسے رینگ کروں گا ان سے کمپیٹیشن ہو جائے گا میرا تو ٹھیک ہے گوگل میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر بڑی ویب سائٹیں رینگ کر رہی ہیں ویبوں مجھے جگہ نہیں مل سکتی لیکن فائیور میں ایسا نہیں ہوتا فائیور میں میرے بھائی اس کو دیکھیں آپ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کریں جہاں پر لیول 2 لیول 1 والے لوگ رینگ کر رہا ہے نا ٹاپ ریٹڈ اس کا مطلب یہ کہ یہ کیورٹ فائیور کی نظر میں بہت اچھا ہے فائیور کو نہیں اس ٹائم پتا کہ میں سرچنگ کر رہا ہوں تو میں ایزا کسٹومر آ رہا ہوں یا میں ایزا کسٹ ہا رہا ہوں فائیور تو مجھے بھی کلائن سمجھ رہا ہے فائیور اس کیورٹ کے اوپر اپنا لیول ٹاپ ریٹڈ سیلر کو پیش کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا جو اس کا مطلب ہے کہ کیورٹ ہے یہ فائیور کے نظر میں بہت اچھا ہے سمجھے بات کو اور ہم لوگ اس میں یہ دیکھیں نا یہ بچارہ بالکل بھی لیول 1 بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو کمیابی دے ایک آرڈر ہے اور یہ رینگ کر رہا ہے تو آپ لوگ یہاں پر کیا کر سکتے ہیں رینگ کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگ لے کے چلتے ہیں تو اس کیورٹ پر کریں اور میرے اندھ بتائے ہوئے طریقے سے آپ گیگ بنائیں آپ کو اچھا انشاءاللہ رسپونس ملے گا سٹننگ بزنس کارڈ یہ لیں جی سٹننگ بزنس کارڈ کے اندر آ گیا ہے صرف 22 اوڑا کا بتا ہو جائے بہت کمال کا بہت کمال کا بہت کمال کا کیورٹ دیا ہے میں نے آپ کو ٹھیک ہے لیٹرلی یہ اگر میری ڈیزائنگ کی فیلڈ ہوتی میں اس کیورٹ کو بلکہ ان سب کیورٹ کو لازمی فالو کرتا ٹھیک ہے بہت اچھا یہ دیکھو ذرا لیول ون اور اس میں آپ کی جگہ بھی بن رہی ہے ایک ایک کیا نمی اورڈر والا بندہ یہاں پر اپلائی کر رہا ہے فیک آرڈر بلکل بھی نہیں لینا میں بتا رہا ہوں فیک آرڈر کا ایک پرسن بھی فائدہ نہیں ہوتا اس کیورٹ میں لوگ کمال رہے ہیں یہ دیکھو ہے پرو لوگ اس کے اوپر رینک کر رہے ہیں آپ کی جگہ بھی بن رہی ہے کیونکہ بلکل خالی لوگ بھی اس کے اوپر رینک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیورٹ ہے اچھا کیورٹ آ گیا اس کے بعد آتا ہے سٹائلیش بیزنس کارڈ سٹائلیش بیزنس کارڈ کو دیکھتے ہیں ہم یہاں پر بہت اچھا کیورٹ ہے بہت مزیدار کی ویڈ ہے یہ دیکھو یہ ویڈی پکچر اٹھا سکتے ہو اس پکچر کو بھی کوپی کر سکتے ہو اچھی پکچر لگ رہی ہے لوگ اچھا کمال رہے ہیں ایک وہ لگاوائے صحیح ہے ایک ایک یعنی کہ آپ لوگ رینک بھی کر سکتے ہو اور اچھا لوگ اچھا کمال رہے ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے دیکھو رائزنگ ٹیلنڈ کو بھی اس میں فائیورٹ نے اس میں شو کروایا ہے کیورٹ فائیورٹ کی نظر میں اچھا ہے آگے 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 اچھا یہ والا بھی کام کرتا ہوں یہ دیکھو یہ بیجز اس نے لگائے میں ایسے بیجز بھی لگا سکتے ہو صحیح ہے یہ والے بیجز بھی لگا سکتے ہیں دیکھو جو کام میں کرتا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ بھی کروگے تو میرے والے کام جو ہے نا وہ مارکٹ میں بہت زیادہ ان ہو جائیں گے تو مجھے جو ہے نا میری گیس کی ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی لیکن اللہ کرم کرے گا ہے مجھے ریزر تو اللہ نے دینا ہے نا ٹھیک ہے کسی سے میرا ریزر پھل ڈاؤن ہونے والے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کے رینکنگ کے چانسے زیادہ ہیں اور لوگ کما بھی رہے ہیں سکی بھٹ کے اندر اچھا ریٹرو بزنس کارڈ یہ دیکھو کمپیٹیشن سے بھی کم ہو گیا ہے صحیح ہے اور لوگ کما رہا ہیں کمارا ہیں لوگ ٹھیک ہے یہ جو انہا ریٹرو بزنس کارڈ کے اوپر آپ رینک کر سکتے ہیں دیکھیں اس بندی کی آپ گی گیگ کر سکتے ہیں میں آپ کو گیگ بھی بتا دیا اس بندیگ گیگ گیگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میری ویڈیو کو دیکھتے پھ flare کتنے حسیوا کرنا ہے کتنے حسیٰ چھوڑنا ہے میری ویڈیو کو دیکھتے پھر آپ اس کی گیگ کو کپی کر سکتے ہیں صحیح ہے آگے چلتے ہیں vintage business card بہت اچھا keyword ہے no doubt بہت اچھا keyword ہے سب لوگوں نے vintage کے اوپر گگز بنائی مہین ہے vintage business card بالکر چلنے والا keyword ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بھی follow کر سکتے ہیں vintage 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 اچھا اس کے روا یہ دیکھیں اے لوگوں professional logo design اس کو نہیں کر رہے آپ elegant vintage professional business card professional vintage business card design striking business card minimum یہ لوگ اس وقت اس کو copy کریں آپ اس بندے کو ٹھیک ہے maxon td کو ٹھیک ہے maxon td اس بندے کو آپ copy کریں اس کی gig کو اٹھا لیں آپ کو copy اس کو آپ کو بڑا انشاءاللہ فائدہ ملے میرے والے طریقے سے copy کرنا ہے اپنے تجربے کروگے تو انشاءاللہ اللہ اللہ مجھ سے بھی زیادہ آپ کو کامیابی ملے آپ کی gig پہلے نمبر کی بجائے سکریلن لیپ ٹوپ کی سرین توڑ کے اوپر نکل جائے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی guarantee نہیں ہے کامیابی کی میرے والے طریقوں میں 70% guarantee ہے یعنی کہ 10 gig بنائیں گے تو ان میں سے سات gig تو لاجت طور پر آپ کی رینک ہوں گی ٹھیک ہے مجھے دیکھیں ذرا اچھا giver ہے بہت اچھا giver ہے نو ڈاؤپ ٹھیک ہے اس کو آپ copy کر رہے ہیں real estate business card design اور یہ بڑا unique قسم کا giver ہے لوگ کرتے ہیں سرچ اس کو ٹھیک ہے لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں مجھے یہ کہنا میں اس نے ساور نے ہی suggestion دی تھی ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہ دیکھیں supreme real estate business card design آپ اس کی یہ والی gig copy کریں real estate یہ والی gig یہ ان دونوں میں سے جو مرضی gig copy کر لیں آپ یہ H studio کی اور یہ قدیر 07 کی یا قادر 07 کی ان دونوں میں سے جس مرضی gig کو copy کریں گے انشاءاللہ آپ کو اچھا result ملے گا لیکن میرے والے طریقوں سے copy کرنا ہے direct copy wasting نہیں کرنی ہے تو میرے دوست یہ والے میں نے آپ کو اپنے سارے تجربات شیئر کی ہیں میں الحمدللہ اس میں بہت اچھے طرح سے لے کے چل رہا ہوں میری skills جو ہیں وہ ہیں designing بھی ہے development بھی ہے سارے platform میں development کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اپنا facebook ads وغیرہ چلاتا ہوں google ads وغیرہ چلاتا ہوں ٹھیک ہے کوئی کام بھی دیتا ہے اچھا book keeping accounting والے جو بڑے بڑے سوفٹریئرز ہیں ERPs جو بڑے بڑے سسٹم ہیں ان کو میں منیج کرتا ہوں سرورز کو میں منیج کرتا ہوں ٹھیک ہے vps وغیرہ کے اندر مسئلہ آجا ہے اس کو میں کر لیتا ہوں میرے تو skills بہت زیادہ بڑے سٹائل ہیں تو اس لئے میں designing میں نہیں آتا ہوں ورنہ designing میں پیسہ بہت زیادہ ہے آپ لوگ designing میں اچھا کام کریں تو انشاءاللہ اچھا آپ کو response ملنے والے ہیں ٹھیک ہے چلیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا end کرتے ہیں please میری ویڈیو کو like, subscribe, share لازمی کر دیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتا ہوں کسی بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خبیب غوری کی طرف سے اللہ حافظ